بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا شوہر نہ مرد ہے اور مجھے کھلا چاہیے وہ تنسیق نکاح کا عام سا کیس تھا اچھی پڑی لکھی فیملی تھی دو پیارے سے بچے تھے یوٹ اور معصوم سے لیکن خاتون بازیت ہی کہ اس کو ہر حال میں کھلا چاہیے جبکہ میرا موقع شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا جاجی صاحب چھے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نیا بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلحہ کی کوشش کر لیں شاید بات بن جائے شوہر کے وقیل نے پوری حامی بر لی جبکہ بیوی کے وقیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا لیکن خاتون بازیت کے لیے راضی ہو گئی چیمبر میں دونوں نیا بیوی میرے سامنے بیٹھے ہاں خاتون آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے وقیل صاحب یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہیں میں اس کی بے باقی پر حیران رہ گیا میرے موں سے ایک موٹی سی گندی سی گالی نکلتے نکلتے رہ گئی البتہ موں میں تو دے ہی ڈالی ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باق آواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گورنے لگا نہ تھوڑا سا ہی لگیا کہ کیسی عورت ہے ذرا بھی شرم و حیاء نہیں ہے برحال میں نے بھی شرم و حیاء کا تقاضی ایک طرف رکھا اور تیل تیل سوال کرنا شروع کر دیئے جب اس نے پوچھا کیا اس کا اپنے مرد سے گزارا نہیں ہوتا تو کہتی ہے کہ ماشاءاللہ دو بچے ہیں ہمارے یہ جسمانی طور پر تو بلکل ٹھئی گئے ہیں تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے میں نے اس تفسار کیا وقیل صاحب میرے بابا دہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں ہم دو بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی بھی دائرانی سے کام بلائیا ہی نہیں جبکہ میرے شوہر مجھے کٹی کہہ کے بلاتے ہیں یہ کون سی مردانہ صفیت ہے وقیل صاحب نے اسے کہا مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے مہکے کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں آپ ہی بتائیں جی اس میں میرے مائکی کا کیا قصور ہے یہ مردانہ صفیت تو نہیں نا کہ دوسروں کے گھر والیوں کو گالی دی جائے وقیل صاحب میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں وقیل صاحب مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کے وہ کنجری نہ رہے اور یہ اپنی دیوی کو ہی کنجری کہہ کے پکارتے ہیں یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا وقیل صاحب اب آپ ہی بتائیں کیا یہ مردانہ طور پر کنجور نہیں ہے میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی مجھ پر اس قدر ذہنی تاثر کرنے کی کیا ضرورت تھی شوہر من منعا آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جھوڑتے ہیں تو میں کچھ ہوتی ہوں اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں اس کا کون حساب دے گا بیوی کا پارہ اسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا پھر جیسے تیسے منت سماجد کر کے سمجھا بجا کے ان کی صلحہ کروائی میرے موقع میں وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا اور پھر وہ دونوں چلے گئے میں کافی دے تک وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں گوہ دی تھی تو شاید میں بھی نامرد ہوں اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے